سلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ودر باب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گیا اور تیرے بھن میں مرتصم خان نے اب تک جو کچھ کیا ہے وہ سب جسٹیفائیڈ ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کہا ہے ڈرامے کے ڈریکٹر سراج الحق نے اور یہ کہہ کر دراصل انہوں نے نورا مغدوم یعنی رائٹر کی پوری پوری حمایت کر دی یعنی انہوں نے جو بھی سکرپٹ لکھا جس کا جو کردار لکھا وہ جسٹیفائیڈ تھا ایسا خود پہلے نورا مغدوم بھی کہہ چکی ہیں نورا مغدوم کا فیورٹ کیریکٹر ہیا ہے یہ وہ بڑا واضح بتا چکی ہیں سراج الحق کا فیورٹ کیریکٹر ہے مرتصم اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے میں میرب کے مرکزی کردار کے ساتھ سب سے زیادہ نائنصافی ہوئی ہے اور میرب کو کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہوئے دکھائے گئے جس کی بہت بڑی سزا خود میرب نے بھکتی ہے مرتصم خان اور ہیا کو اتنی چھوٹ دی گئی کہ وہ غلطیاں پر غلطیاں کرتے گئے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے گئے لیکن ہیا کے ساتھ تو زیادہ معاملہ کچھ سپیشل رہا ہے آنے والی دو اپیسوڈز میں کیا ہوتا ہے یہ بیرل دیکھنا ہوگا لیکن جس طرح ہاں تمام طرح ایکٹیوٹیز ہیا کی دکھائی گئے اور اس کے بعد ابھی تک ہیا کو کوئی سزا نہیں ملی یہ بیرل بہت زیادہ حیران گن چیز ہے رائٹر کی طرف سے اب مرتصم خان کو روبین ہوت کہا تھا ڈیریکٹر سراج الحق نے اور اب ان کے تمام ایکٹس کو یعنی جو کچھ اب تک مرتصم کرتے آئے ہیں اس ڈرامے میں اس کو وہ جسٹیفائیڈ کہہ رہے ہیں یعنی ایک ماہ ڈیڑھ ماہ یا شاید چند ماہ تک تو اب اس دوران اس کی جو محبت تھی وہ عشق کے لیول پر جا پہنچی اور عشق کے لیول پر پہنچ کر تو اب اس کا دل شادی یا منگنی یا نکہ ایسی کسی تیس چیز کی طرح مائل ہونا نہیں شاید تھا لیکن بہت ہی معمولی سی بات پر یعنی صرف اس بات پر کہ ہیا اس سے محبت کرتی ہے اور ایک طویل عرصے سے کرتی چلی آ رہی ہے اور ہیا کا بقول ہیا کہ میرپ کے چلے جانے میں کوئی کردار نہیں تھا صرف اس بات کے کہنے پر میرپ کے چلے جانے کے بعد ہیا پر اعتبار کر لیا مرتصم خان نے اور پھر سراجولک اس کو جسٹیفائیڈ بھی کہہ رہے ہیں تو یہ ایک ویجنری ڈیریکٹر کی طرف سے ایسا اسٹریٹمنٹ آنا یا ایسا پوائنٹ آف یو آنا یہ بھی بڑا حیران کن ہے ظاہر ہے چونکہ رائٹر نے ڈراما لکھا ڈیریکٹر نے اس کو شوٹ کیا تو دونوں اس وقت اپنے اپنے اینڈ پر اس اپنی پرادک کو ڈیفینڈ کریں گے جو غلطیاں اپیسوڈ فورٹی سکس کے بعد ان لوگوں سے ہوئیں کہانیوں میں اس سے پہلے چھوٹی غلطیاں ہوئی تھیں اس کے بعد بہت بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں لیکن ان غلطیوں کے بعد بھی ڈراما چونکہ پاپولر رہا چونکہ مرتصم اور میرب کی کیمسٹری اس حد تک ہٹ ہو چکی تھی چونکہ ہیا کا نیگٹیف کردار اس حد تک مشہور ہو چکا تھا کہ لوگ اس کو ایک عبرت کا نشان بنتے دیکھنا چاہتے تھے لوگ میرب اور مرتصم کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے اور یہ ہو نہیں پارا تھا پچھلی کچھ اپیسوڈ میں اس کے باوجود دونوں کا یعنی سراجو لک کا اور نورا مقدوم کا اپنی پرادک کو ڈیفینڈ کرنا بہت زیادہ حیران کن ہے لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والی دو اپیسوڈ میں ان لوگوں نے اب چونکہ جسٹیفائیڈ کہہ رہے ہیں ان کرداروں کو تو آگے کیا سرپرائز رکھا ہوا ہے کہ آنے والی دو اپیسوڈ خاص طور پر جو اپیسوڈ نمبر 57 ہے جس میں میرب کی انٹری ہوگی ایک بار پھر ہایا اور مرتصم کے نکاح کے وقت یعنی اپنے گھر میں تو وہ بڑی اینڈ ٹائم پر مینڈ ٹائم پر وہ انٹری ہو رہی ہے اور اس انٹری کے بعد کس روخ پر ڈراما جاتا ہے اب میرب کا کیا رییکشن ہوتا ہے وہ منظر دیکھنے کے بعد اور مرتصم کا کیا رییکشن ہوتا ہے میرب اور میسم کو دیکھنے کے بعد چونکہ میسم کو اب پہلی بار دیکھے گا مرتصم اور ابھی ظاہر ہے کہ میرب کے ذریعے ہی اس کو پتا چلے گا کہ میسم اس کی بیٹی ہے تو اس کے بعد اس کا کیا رییکشن سامنے آتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی ماں یعنی ماں بیگم کا کیا رییکشن سامنے آتا ہے میسم کو دیکھنے کے بعد چونکہ وہ ان کی پوتی ہے تو اب یہ بڑی انٹرسنگ اپیسوڈ ہے اور سراج الحق اور نورا مقدوم کے جو ورجنز ہیں اس سلسلے میں اسکرپ کے حوالے سے کہانی کے حوالے سے کرداروں کے حوالے سے وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں تو اب آگے صورتحال کتنی دلچسپ ہوتی ہے فینز کے لیے اور جو بہت سارے میراب و منتصم کے فینز ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہو چکی ہے تو وہ اب کتنا مطمئن ہوتے ہیں آنے والی اپیسوڈ میں اور کتنے فین جو کہ ڈرامے سے چلے گئے تھے چھوڑ دیا تھا انہوں نے بیچ میں ڈرامے کو اب وہ پلٹ کر واپس آتے ہیں تو ان کا کیا رییکشن ہوتا ہے اس پر بات کرتے رہیں گے چینل پر نہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر لیں اجازت دیئے اللہ حافظ